محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے جو ویڈیو لائے ہیں وہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یوٹیوب کے لئے بہترین ایچ ڈی تھم نیلز کیسے بنا سکتے ہیں بہت سے یوٹیوبرز بہت سی ایپ سافر ویر استعمال کرتے ہیں میں عموماً اپنے جو یوٹیوب کے تھم نیلز بناتا ہوں وہ کورل ڈرہ پکس آرٹ اور پکسل لیب میں بناتا ہوں تو آج ہم پکس آرٹ میں سیکھیں گے کہ ہم کیسے اچھا تھم نیل بنا سکتے ہیں تو پکس آرٹ کو ہم نے اوپن کر لیا پکس آرٹ اوپن ہو جائے تو پک کینوز پہ آ جائیں گے اور یہاں سے ٹویل بیٹی بائی سیون ٹونٹی سائز لے کے اس ایرو پہ کلک کر دیں گے اوپر جو ایرو ہے اب میرے چینل کا کلر عموماً ییلو بیک گراؤنڈ میں رکھتا ہوں تو میں نے یہاں سے ییلو کلر لیا اور اس کے بعد یہ میں اسے اپنی فنگر کے ساتھ اس کی بیک گراؤنڈ کو سارا ییلو کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میں نے اس کو ییلو کر دیا یہ ییلو ہو گیا نظرین اب ہم یہاں سے یہ اوپر جو ایرو ہے اور ہم نے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا اس ایرو پہ کلک کرنا ہے اور ایڈٹ ایمیج کی آپشن لے لیں گے اب یہاں میں چونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہے جو تھم نیل بناتے ہیں اس میں عموماً علیدہ سے دو تین اس کے حصے ہوتے ہیں جس میں بیک گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو میں یہاں سے آ جاؤں گا ایڈ فوٹو پہ اور یہاں میں جو ہے اورنج یا بلیک بیک گراؤنڈ لے لوں گا یہاں میں فیلحال اورنج بیک گراؤنڈ لیتا ہوں اب یہ آ گئی یہاں سے میں اسے کراپ کی اوپشن لے کے اس کا سائز میں کم کر لوں گا کراپ کر لوں گا اسے اب یہ دیکھیں ابھی میں اسے جتنا چاہوں بڑا کر سکتا ہوں یہاں سے میں اسے یہ سکرین پہ پھیلا لوں گا یہ میں نے اسے سکرین پہ ایڈجسٹ کر لیا اب اس پہ میں نے جو بھی رائٹنگ کرنی ہو وہ کر سکتا ہوں تو میں اب یہ ٹیکس پہ آ جاؤں گا اور مثلا میں تھم نیل کے حوالے سے ہی بنا رہا ہوں تو میں یہاں لکھتا ہوں ہاؤ ٹو کریئیٹ یہ میں نے یہاں لکھا اور یہ یہاں رائٹنگ آ گئی اب میں اس کا سائز بڑا کر لوں گا تھوڑا میں اسے یہ اگر آپشن اس طرح ہو جائے تو آپ اسے یہاں دوبارہ ایڈجسٹ کر لیں اور پھر رائٹنگ پہ کلک کر کے یہ اسے آپ جتنا چاہیں ایڈجسٹ کر لیں اگر آپ نے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہو تو یہ بیک گراؤنڈ کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس پہ پہلے تو فونٹ دیکھ لیتا ہوں کہ یہی فونٹ رکھوں یہ دیکھیں یہاں بہت سے فونٹ ہیں آپ کوئی بھی فونٹ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں بہت سے فونٹ ہیں کوئی بھی فونٹ آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں مثلا یہ فونٹ لے لیا کلر آپ نے اگر بلیک رکھنا ہے بریک رہ لیں اگر آپ نے ریڈ رکھنا ریڈ لے لیں کوئی بھی کلر آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں میں فیلحال اس کو بلیک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ سٹروک اگر لگانا چاہوں تو یہ دیکھئے وائٹ آوٹ لائن ٹائپ یہاں سٹائل بن گیا ہے آپ یہ اس طرح مختلف سیٹنگز کر سکتے ہیں اگر یالو کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں فیلحال یہاں یہ یالو کی سیٹنگ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ اس پہ شیڈو یا بلینڈ بہت آپشن ہیں کوئی بھی آپشن آپ دینا چاہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں میں فیلحال شیڈو نہیں لگاتا اور یہاں اسے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ سٹائل اس کا یہاں پہ بن گیا میں اسی کو یہاں پہ دوبارہ ہاں ٹیکس پہ آتا ہوں ناظرین ریچڈی لکھتا ہوں اب اس کا بھی کلر میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں اور اسے میں یہاں بلو یا ریڈ کلر جو بہتر محسوس ہوگا وہ یہاں سے یہ دیکھیں ناظرین بلو بھی اچھا لگ رہا ہے میں نے یہاں سے ایچ ڈی یہ لے لیا اور اس کو بھی میں نے یہاں سے آوٹ لائن بلیک کلر کی دے دیں وائٹ کلر کی دے دیں ریڈ دے دیں جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ یہاں پہ دے دیں میں فیلحال اس کو بلیک کر دیتا ہوں اب یہ جتنا چھوٹا بڑا آپ کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں ابھی میں اسے یہاں لے آتا ہوں اور اب میں یہاں سے دوبارہ ایڈ فوٹو لیتا ہوں اور ایڈ فوٹو میں آ کے یہاں سے میں گیلری میں آیا اور گیلری میں آ کے یہاں سے میں یوٹیوب کا یہ یہاں سے میں نے ایڈ کر دیا اسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ یہاں پہ اسے میں نے ایڈجسٹ کر دیا یوٹیوب کا لوگو بھی یہاں پہ دے دیا اب میں اس بیگر یہاں سے میں اسے اوکے کر دیتا ہوں میں ناظرین اب ایک بار پھر ایڈ فوٹو پہ ہی جاتا ہوں اور یہاں سے دوبارہ میں یہ اورین بیگراؤنڈ سیلٹ کرتا ہوں اس کو میں نے کروپ کر لیا کروپ کرنے کے بعد یہاں میں لے آیا اسے اور یہ میں نے اسے یہاں ایڈجسٹ کر دیا اب پھر دوبارہ ٹیکس میں گیا اور یہاں میں نے لگ دیا تھامنیلز یوٹیوب اس کو میں یہاں میں نے اس کا سائز بڑھا لیا ایڈجسٹ کیا اس کو اب اس کا بھی میں نے کلر ناظرین یہاں پہ بلیک کر دیا اور سٹراؤک میں آوٹ لائن میں نے اس کی یلو کر دیا اب دیکھئے بلکل اوپر جو ہم نے لکھا تھا اس کے مطابق یہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا میں اس کا سائز بھی بڑا کر دیتا ہوں تو ناظرین دیکھئے یہ ہم نے یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت تھامنیل انگلیش میں بنا لیا ہے میں آپ کو اردو میں بھی تھامنیل بنانا سکھاؤں گا اب اس کے نیچے میں یہ لینس پلیئر کی ایک آپشن لیتا ہوں اور مثلا میں اسے یہاں پر ایڈجسٹ کہیں بھی بھی آپ اسے اب ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا اس کو کرنا چاہے تو اس کو آپ تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں رکھ لیں یہاں رکھ لیں یہاں بہتر سمجھے آپ اسے اپلائے کر دیں اب ہم اسے سیو کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ تھامنیل کریئٹ ہو چکا ہے میں اس ایرو پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں اسے سیو لوں گا اور سیو کے بعد دوبارہ سیو لوں گا اور اسے میں گیلری میں سیو کر دوں گا یہ ناظرین ہمارا تھامنیل تیار ہو گیا اب آپ اسے یوٹیوب میں اپنی ویڈیو کے ساتھ تھامنیل پہ لگا سکتے ہیں یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو آج کا یہ تھامنیل پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں بہت شکریہ جزاک اللہ